پری ویباق سے گاؤں میں جگڑے بہت ہوتے ہیں دونوں پریواروں کی شہمتی ضرور بنای جائے آج کل سماز میں ایک نئی بیماری نے زنم لیا ہے اس برائی و سمازک برائی کو لیون ریلیشنشپ کہتے ہیں حالی میں سردہ اور آفتاب کا معاملہ سامنے آیا تھا جس میں دونوں لیون ریلیشنشپ میں رہتے تھے لیون ریلیشنشپ کے خلاف زلد سے زلد قانون بنا جائے تاکہ سماز سے یہ خطرناک بیماری ختم ہو سکے سانسد میں کھڑے ہو کر لیون ریلیشنشپ کو ایک خطرناک بیماری بتا رہے یہ جناب ہریانہ کے بھیوانی مہندرگڑ سے بیجے پی سانسد دھرمویٹ سنگھ ہے گروہار کو لوگصبہ میں شونکال کے دوران بیجے پی سانسد نے اس مددے کو اٹھایا انہوں نے سرکار سے لیون ریلیشنشپ کو سماز سے ختم کرنے کے لیے قانون بنانے کی مانگ بھی کی ہے ساتھی کہا کہ پریم بیوہ میں طلاق کی درہ زیادہ ہیں اس لیے ایسے سمبندھوں کے لیے لڑکے اور لڑکی دونوں کے ماتا پیتا کے سہمتی کو انیوارے بنایا جانا چاہیے جیسا کہ سرو ویدیت ہے کہ بھارت میں سادھی کو ایک پاری باری قویتر بندر مانا جاتا ہے جو کہ سات پیڈیوں تک چلتا رہتا ہے بھارت میں سدھیوں کے جیون بھر پانے کے لیے بانیا جاتا ہے اور یہاں طلاق کی در سنیت راشترہ امریکہ کی طلنا میں چالیس پرسنٹ کی طلنا میں ماتر ایک پوائنٹ ایک پرسنٹ ہے یہ دیکھا گیا کہ تیس سدا سادھیوں میں طلاق کی درہ بہت کم ہوتی ہے آلانکہ آل کے ورشوں میں طلاق در میں کافی وردی ہو رہی ہے جس میں جیدہ تر کی وجہ پریمی بھاہ ہوتا ہے اس لیے میرا ایک چوزاؤ ہے کہ پریمی بھاہ میں لڑکا لڑکی کے ماں باپ کی سہمتی کو ضروری بنایا جائے کیونکہ بھارت میں ایک بہت بڑے بھاگ میں سم گوتر و ایک ہی گاؤں میں سادھی نہیں ہوتی اس لیے پریمی بھاگ سے گاؤں میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں اس کے بعد دھرم میر سنگھ پہنچے لیوان ریلیشنشپ پر انہوں نے سیدھے سیدھے سے بیماری قرار دیا کہا کہ ایک نئی بیماری پیدا ہوئی ہے اور اس ساماری کا دھرم کو لیوان ریلیشنشپ کہا جا رہا ہے اس میں پروش اور محلہ شادی کے بینا ساتھ رہتے ہیں اس دوران سانسد نے شدھا مرڈر کیس کا بھی ذکر کیا آج کل سامار میں ایک نئی بیماری نے زنم لیا ہے ویسے تو یہ بیماری پسچمی دیشوں کی ہے اس برائی و ساماری کے برائی کو لیوان ریلیشنشپ کہتے ہیں لیوان ریلیشنشپ ایک ایسی برستہ ہے جس میں دو لوگ محلہ یا پروش بینا سادھی کے ساتھ رہتے ہیں اس پرکار کے سمبند ویشیس روح سے پسچمی دیشوں میں بہت عام ہو چکے ہیں لیکن یہ برائی اب ہمارے یہاں بھی تیزی سے پھیل رہی ہے اس کا نتیزہ بھی بیانک ہوتا ہے حال ہی میں سردہ اور آفتاب کا معاملہ سامنے آیا تھا جس میں دونوں لیوان ریلیشنشپ میں رہتے تھے ایسا کوئی ادھان نہیں ہے بلکہ روزہ نہ کوئی نہ کوئی کیس سامنے آ جاتے ہیں اس سے ہمارا کلچر تو براب برباد ہوئی رہا ہے سماج میں نفرت و برائی بھی پھیل رہی ہے دنیا ہمیں جس سب بتاوہ سمس کرتی کے لیے جانتی تھی اگر یہی آل رہا تو ہماری سمس کرتی ایک دن دن توڑ دے گی اور ہمارے ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا اس سامنے میں میرا مانیہ منتری جی سے نمیدن ہے کہ لیوان ریلیشنشپ کے خلاف زلد سے زلد کانون بنا جائے تاکہ سماج سے یہ خطرناک بیماری ختم ہو سکے بیجے پی سانسد نے لوگ صفحہ میں سرکار سے انورود کیا ہے کہ لیوان ریلیشنشپ کے خلاف کانون بنایا جانا چاہیے آپ کے اس پر کیا رائے ہیں آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کے لیے تمام جانکری لے کر آئے تھے ہمارے صحیح یوگی سور افتر ویدی میرا نام ہے وکاس ورما دیکھت رہی تھی لالن ٹاپ شکریہ نمستے دوستو میں ہم گرمہ اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو سنرائز وسالوں کے ساتھ بیہار کی ہماری یادنہ لپ لپ سواد بیہار کا پسند تو آ رہی ہوگی اس جارنی نے مجھے اس اتحاد سے پھر پردیش کا اسی سواد جاننے کا موقع دیا آپ لوگ بھی ہر رویبار کو لپ لپ سواد بیہار کا کا ایک نیا ویڈیو دیکھئے سنرائز بیہار کے انسٹیگرام اور فیس بک ہینڈل پر جائیے اور جواب دیجئے ایک آسان سے سوال کا آپ کو اپنا جواب کومنٹ کرنا ہے اور آپ جیت سکتے ہیں آئی فول, ڈیبلٹ اور سنرائز ہمپورز نیچے دیئے گئے ہینڈلز پر جائیے اور ہر ہفتے اپنے جواب کومنٹ پر بتائیں